بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو عید العزا کی خوشیاں مبارک ہوں اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس طرح خوشیاں اور رحمتوں کے دروازے تمام امت محمدی کے اوپر کھول دیں اور اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ بھی دعا ہوتی ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں لیکن نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ پہلے دن سے ہم لوگ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اوپر پروگرام کرتے رہے اور الحمدللہ جو کچھ کہتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں کتنا کچھ جھوٹ بولا کتنا کچھ سچ بولا وہ تمام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑا بھی ہوا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ویب سائٹ اتنی زیادہ تعداد میں آگئی اتنے زیادہ نصرباز مارکیٹوں میں بلکہ پورے پاکستان میں گھومنا شروع ہو گئے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے ایک کمیشن ایجنٹ نکلتا تھا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جس طرح کمیشن ایجنٹوں کے اوپر کہ میں نے ان کی مثال وہ دی تھی کہ جب ڈگڈگی بجتی ہے یعنی کہ کوئی کمپنی کا مالک آتا ہے وہ جب ڈگڈگی بجاتا ہے اب دیکھنے کے بندہ ڈگڈگی کے اوپر ناشتا ہے اسی طرح یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ہو بہو وہی صورتحال ہوتی ہے کہ جو کمپنی والا زیادہ پیسے دیتا ہے یہ اسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں خواہ کے وہ جو کمپنی کا یا ویب سائٹ کا مالک ہوتا ہے وہ کوئی ڈیلیور کرنے کے لیے آتا ہے لیکن ہمارے کمیشن ایجنٹ ہمارے ڈگڈگی پر ناشنے والے جو یہ مافیا ہے یہ اس کو چلنے نہیں دیتے کیشورت کے اوپر ون نیٹورک کے اوپر ہم نے کتنی دفعہ لبکشائی کی آپ کو بتایا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے کیونکہ جو کیشورت کے مالک ہے سیفور احمان خان نیازی راجہ ریاض سردہ ریاض مامون ملک نوید ان لوگوں کا شروع دن سے ایک اس ٹانسہ کہ ہم نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے حملہ کوشائی کرتے رہے بہت سی چیزیں آپ کو بتائیں لیکن اب صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کیشورت کے جو مالک راجہ ریاض دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک سنم اوان نامی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہیں عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ خواہ اس کمپنی کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام آندوں کی طرح انویسمنٹ کرتی ہے اور پھر جب لٹ جاتی ہے تو پھر روتے ہیں ہمیں بہت سے کمنٹس بھی محصول ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اب دیکھنے کے ون نیٹورک کا جو مالک ہے آمیر مغل اب آمیر مغل کی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ وہ جو اب اس نے موٹیویشنل سپیکر بنایا کوئی نصیر تنولی صاحب ہے یوٹیوب کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں اب نصیر تنولی صاحب سے میں ایک سوال کروں گا کہ ان کا میں نے یوٹیوب چینل کھا کے دیکھا اس پر انہوں نے بہت سے کمپنیز کی پروموشن کی لیکن نصیر تنولی صاحب آپ چند رپوں کی خاطر ظاہری بات ہے ہر انسان اس دنیا میں آیا تو اس سے کچھ کمانا ہے لیکن انسان کمائے اتنا جھوٹ بول کے مت کمائے کے بعد میں وہ عذیت بننا شروع ہو جائے تو نونی صاحب کی چینل پہ آپ جائیں بہت زیادہ انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی لیکن وہ اب کمپنیز کہاں پہ ہیں اب یہی صورتحال ون نیٹورک کی بھی ہے اب ون نیٹورک کے مالک آمیر مغل وہ کہتے ہیں یہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹریڈنگ میں کہیں پہ بھی جو پروموشنز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی صرف پاکستان میں آمیر مغل وہ پروموشن لگا رہا ہے اب آمیر مغل نے جن لوگوں کو پیسے دینے تھے ان لوگوں نے جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو آمیر مغل نے ان کے خلاف تھانوں میں درخواستے دینا شروع کر دی ہیں کوئی حاشم نامی ایک نوجوان ہے اس کی ہمارے سے گفتگوئی اس نے ہمیں ایک درخواست بھی بھیجی کہ آمیر مغل نے ہمارے پیسے دینے ہیں لیکن اب پیسے دینے کی بجائے وہ ہمیں ڈرا دھمکار ہے کیونکہ وہاں پہ چکوال میں وہ اس میں ریڈیو سٹیشن کھولا ہوا ہے تو وہ بھی ایک صحافی بنا ہوا ہے وہ بھی صحافی تو میں نہیں کہوں گا میں اس کو نوصر بازی کہوں گا کیونکہ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ویب سائٹز آتی ہیں ان لوگوں کا ایک ایم ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اب فور سے جائی وہ دیکھ لیں اس کا مالک اس کے اوپر یوکے میں چارج فریم ہو چکے اس تری ففٹی بلین ڈالر کا یہی صورتحال ناظرین اب ٹرون بے سے کہای تھی وہ بھی چلی گیا اب ٹرپل اے انٹرپرائزز آئی ہے وہ بھی اس طرح کا سکیم کر رہے ہیں تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز ایسی جو ویب سائٹز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے موبائل فون کا بڑی گاڑیوں کا لالے دیتے ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے بھاگنا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا انقریب کہ ایش ورس اور ون نیٹ ورک یہ بھی جس طرح بی فور یو آل پاکستان پروجیکٹس اور دیگر جو کمپنیز ختم ہوئی یہ بھی ختم ہوگی تو خدا رہا ان لوگوں کے خطے برباد مت ہوں ان لوگوں نے آپ کو لوٹنا ہے جو ان کا ایم ہے تو نہ تو کیش ورس کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے نہ ون نیٹ ورس کا کوئی ٹریڈنگ ہاؤز ہے اپنا ایک فیک ٹریڈنگ ہاؤز بنا کے عوام کو لوٹ رہے ہیں تو ان سے بچ کے رہے ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ